یقیناً اگر ہم اسلامی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو اجوہ خجور کے سے ریلیٹڈ بہت سارے قصے نظر آتے ہیں اور اس کا صحت پر بڑا گہرہ اثر ہے اور یہاں پر یقیناً یہ بات ہوتی ہے کہ کئی سو سال قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی باتیں ہمیں سکھا دیتی جن کو آج سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے جہاں تک ہم اجوہ خجور کے فائدوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ نہ صرف یہ کے باڈی میں بہت ہی اچھا ایفیکٹ کرتے ہیں بلکہ شگرز اور بلک پرشور کو کنٹرول کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر سینی بشیر ہیار کنسلٹن ڈائیبیٹیز اور ہارٹ سیریز چل رہی ہے اور بہت سارے فیڈبیک بہت سارے میسیجز آپ کے ریسیب ہو رہے ہیں اور اس بات کو جان کے خوشی ہو رہی ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے وہ سوالات کے جوابات بھی اب آپ کو مل رہے ہیں جو شاید آپ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے اور شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال تھے شاید آپ خود اس سے لائم تھے تو مجھے بہت اچھا بھی لگ رہا ہے اور آپ کے فیڈبیک یقیناً ہمارے لیے اور ہماری پوری ٹیم کے لیے ایک بوسٹنگ افیکٹ ہوتے ہیں کہ ہم سب پوری ٹیم اتنی محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز لے کر آتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی بہتر سے بہتر ہو سکے اسی قریب میں آج اس ٹوپک کو میں لے کر آئی ہوں اور یہ بھی آپ لوگوں کی فرمائش اور آپ لوگوں کے ہی میسیجز پر بنائی گئے یہ ویڈیو کہ اجوا خجور کے بارے میں بہت باتیں ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ دل کی بیماری سے اس کی علاج میں بڑا گہرا تعلق ہے تو اس کی ریالیٹی کیا ہے اور کیا ڈائیبیٹیک پیشنٹ اسے کنزیوم کر سکتے ہیں یا نہیں اور کیسے جو ہے وہ کیسے اور کتنا کنزیوم کرنا چاہیے تو اس ویڈیو کا ایک تک ضرور دیکھیں گا آج اس میں ہم ڈیٹیل بات کریں گے کہ اجوا خجور کے کیا فائدے ہیں اور یقیناً بینگ ام مسلم اس کی اسلام کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اور اسلام اور سائنس کا آپس میں کیا جوڑ ہے یہاں پر تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں گے یقیناً آپ کے لئے بڑی دلچسپ معلومات ہوں گے یقیناً اگر ہم اسلامی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو اجوا خجور کے سے ریلیٹیڈ بہت سارے قصے نظر آتے ہیں اور اس کا صحت پر بڑا گہرا اثر ہے اور یہاں پر یقیناً یہ بات ہوتی ہے کہ کئی سو سال قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی باتیں ہمیں سکا دیتی جن کو آج سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے جہاں تک ہم اجوا خجور کے فائدوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ نہ صرف یہ کے باڈی میں بہت ہی اچھا ایفیکٹ کرتے ہیں بلکہ شگرز اور بلک پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں کچھ ایسے انٹی آکسیڈنٹ کی پروپیٹی ہے کہ باڈی میں ہونے والی جو توڑ پوڑ کا نظام ہو رہا ہوتا ہے اس کو بہتر بناتی ہے خاد نظام حازمہ کو درست کرتے ہیں دماغی صحت یعنی جن کو بھول جانے کی پروپلم ہوتی ہے اس کے لئے بھی بہترین ہے اس کے اندر موجود پوٹیشیم کی ایک بڑی اچھی کوئنٹیٹی ہوتی ہے اس لئے بلک پریشر والے پیشنٹس کے لئے بڑا اچھا ہے اس کے اندر موجود کیمیکلز جو ہے وہ انفرٹیلیٹی کی ٹریٹمنٹ میں بھی کام آتے ہیں اور اس کے اندر موجود وائٹیمنز اور منرلز اور اس کے اندر جتنے سارے بے تہاشا نیوٹریشن پائے جاتے ہیں تو اس کا بڑا رول ہے کہ اگر ایک فیمیل ڈیلیوری کے قریب ہو لیبر پینٹس میں ہو تو اس کو اجوہ ڈیٹ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تو اگر ہم ایک لسٹ کریٹ کرنے جائیں تو شاید ہم ہماری یہاں ویڈیو کم پڑ جائے کہ اجوہ ڈیٹ کے بے تہاشا فائدے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت عرصے پہلے اس کے فائدے سکھا دیئے لیکن آج ہم اس پرٹیکلرلی جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ آیا ان سیٹس کا کیا ہارٹ ڈیزیز یا دل کی بیماری سے بھی کوئی تعلق ہے اور ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لئے پرٹیکلرلی کیا جو ہے وہ رولز ہیں کہ کس طریقے سے اجوہ ڈیٹ کا استعمال کرنا چاہیے سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ یقیناً اجوہ ڈیٹ ایک فروٹ ہے ایک خجور ہے جس کے اندر یقیناً بہت سارے نیوٹریشن ہونے کے ساتھ اس کے اندر کیلوریز بھی ہیں اس کے اندر شگرز کی بھی کوئیٹیٹی موجود ہے تو آپ نے اگر ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ صرف ہم اجوہ ڈیویٹک پیشنٹ کے لئے بات کریں تو دوسری تمام خجوروں کے مقابلے میں اجوہ خجور کے اندر فائبر کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا گلائسیمیک انڈیکس لو ہے لو گلائسیمیک انڈیکس کی وجہ سے دوسری تمام خجوروں کو ہم کہتے ہیں کہ دل میں ایک خجور کا ہے جبکہ اجوہ خجور ہم دو سے تین کی اجازت دے دیتے ہیں ایک تو اس کے بے تہاشا فائدے ہیں دوسرا اس کے اندر فائبر کی کوئیٹیٹی بہت زیادہ ہے لیکن موڈریشن is always the key جہاں تک بات کرتے ہیں دل کی بیماری کی تو دل کی بیماری کے لیے نہ صرف اجوہ خجور خود بہت فائدے مند ہے بلکہ اسلامی تاریخ سے ہمیں بہت سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اجوہ خجور کا جو بیج ہے اگر اجوہ خجور کو اس کے بیج کے ساتھ پیس کے استعمال کیا جائے تو وہ دل کی بیماریوں سے نہ صرف محفوظ رکھتا ہے بلکہ وہ تمام لوگ اگر دل کی بیماری یا دل کے عارضے میں مبتلا ہے کوئی ہارٹ اٹیک آیا ہے یا فیلئر کا شکار ہے تو ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے بلک کیسے ہوتا ہے تو اگر اسلامی روایت دیکھیں تو حدیث میں ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت سعید بن ابی وقاس ان کو دل کا عرضہ میں مبتلا ہو گئے تھے تو انہیں اجوہ خجور کو بیچ کے ساتھ کھانے کا حکم دیا اور کچھ عرصے بعد وہ اس بیماری سے سہتیاب ہو گئے لیکن سائنس میں اگر ہم دیکھیں تو آخر اس کا کیا رول ہے اس کا رول یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم میں برے کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے اور اچھے کولیسٹرول کو اضافہ کرتا ہے تو ہم نے جو پہلے ویڈیو بنائی تھی یقیناً اس سے آپ یہ بات ساہ سمجھ چکے ہیں کہ بیٹ کولیسٹرول یا گوڈ کولیسٹرول کیا ہوتا ہے تو اس کا کام یہی ہے کہ وہ الڈیل اور ٹرائکلیسٹرول کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ ان سے ہونے والی جو بلوکیج ہو گئی ہے جو کون گھاڑا ہو گیا ہے اس کو بھی کم کرتا ہے تو یہ اجوہ خجور کا کو اس کے بیچ کے ساتھ کھانے کا فائدہ ہے جاتے جاتے ایک طورہ سا سمپل کھیک سی رسیپی آپ کو بتاتی جلو کی کس طریقے سے آپ نے اجوہ خجور کو اس کے بیچ کے ساتھ پیستا ہے کہ یہ جاتا ہے کہ اگر اجوہ خجور کو آپ پانی میں بھگو دیں کچھ ایک آت ہفتے یا دو ہفتے کے لیے اور پھر وہ اتنی سوفٹ ہو جائے کہ آپ نے اس کو درائے کر کے اس کو گرائنڈ ٹر لینا ہے اس کو اجوہ خجور کے بیچ کو دس سے پندرہ دیں اگر آپ پانی میں بھگو دیتے ہیں اور پھر آپ اس کو درائے کر کے گرائنڈ کرتے ہیں اور پھر اگر روزانہ ایک چائے کی چمچ اگر اس کا صرف بیچ کا پورڈر اپنے استعمال میں رکھتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ تمام بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں چاہے وہ دل کا عرضہ ہو چاہے وہ دماغی عرضہ ہو چاہے وہ جادوت ہونے کا اثر ہو لیکن ہمارے لئے فائدہ مند ہے اور اجوہ خجور کا استعمال کرنا چاہیے سنت بھی ہے اور شکاہ اب بہت کیا علیکی کا دعا ہمیں آتے کہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی